السلام علیکم مجھے جمعیل فاروقی کہتے ہیں آپ مجھے میرے اوفیشل یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے اندر بڑی طاقت ہے اور یہ طاقت مسلمانوں کی کامیابی کا سرجشمہ رہی ہے اور یہ آج سے نہیں اس کے لیے پوری اسلامی تاریخ شاہد ہے جب بھی مرد مومن نے لا الہ الا اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیا اس کے نتائج ہمیشہ مصبت اور مومن کے حق میں دکھائی دیئے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ تین مہینے میں انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کے اندر کھلبلی مچا دی ہے اور اتنی زبردست کھلبلی کہ آپ اس کے رپرکشنز اپنے اردگرد ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جس پر پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان نے ایچ بیو چینل کو یعنی جناتھن کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی نوٹ تو اس کے بعد بینل اقوامی سطح پر اس پر بڑا شدید کرٹسزم آیا تھا خود پاکستان کے اندر وہ لوگ جو دشمن کی قوتوں کا موں بولتا ثبوت بنے ہوئے تھے دشمن قوتوں کے آلیکار بنے ہوئے تھے ان کا موں بھی بند ہوتا ہوا دکھائی دیا تو اب پرائم نیسٹر پاکستان نے دو روز قبل جتنی تندہی کے ساتھ ایک سپیچ کی اور اس سپیچ کے ماخذ کو اگر دیکھا جائے تو اتنی ویجنری سپیچ ایسے زبردست جملے اور کانٹیکسٹ کے ساتھ الفاظ کو دلیل کے ساتھ جوڑ دینا یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کی تاریخ کے اوپر حال کے اوپر اور مستقبل کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے عمران خان صاحب نے یہ کھل کر کہا کہ آج ہمارا ایک دہشتگرد اور سہدراز سے لندن کے اندر موجود ہے گوکے ہے ہماری کورس نے اس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہوا ہے اس دہشتگرد کے اوپر کیا ہم ڈرون حملہ کر سکتے ہیں ویری اپٹ این ویری لوجیکل اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا ہم امریکہ کو اپنے ملک کے اندر حملہ کرنے کی جاہت دے سکتے ہیں ویری اپٹ این ویری لوجیکل بلکل نہیں دینا چاہیے ماضی میں دیا جاتا رہا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب اس وقت جو ہیڈ آن لیے ہوئے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اور اس بلوک کو جس بلوک کے ہم ایک وقت پر سٹریٹیجک پارٹنر رہے ہیں بوت ہم پیس ٹائمز اور کانفلیک ٹائمز اس کو ہیڈ آن لیے ہوئے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تمہیں اڈے نہیں دینے جا رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں ہم ایک سوورن نیشن ہیں ہم ایک خودمختار ریاست ہیں اب ہم وہی فیصلہ کریں گے جس فیصلے کے سمرات پبلک کو بھی جائیں گے اور جس کے نقصانات نہ ہماری پبلک کو نہ ہماری پوج کو اٹھانا پڑیں گے یہ بہت بڑا دلیرانہ سٹیپ ہے یہ کوئی معمولی سٹیپ نہیں ہے اب خدا نہ خواستہ حالات مشکل پاکستان کے لیے اس صورت میں ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے ملک کے وزیراعظم کی جو کہ اس وقت ظاہر ہے کہ تمام اداروں کو ایک پیج پر لے کر ان کے ساتھ مل کر فیصلہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور قومی اسیمبلی کے اندر بھی بابانگے دوحل خطاب کرتے ہیں اور انٹرویوز میں بھی کھل کر بولتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اب ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب جب پاکستان کے اندر سیاستدانوں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے تو اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑے ہیں آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں کہ یونین سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جس انداز سے ذوڑوکار علی بھٹو صاحب نے ایک پیپر کو پھاڑا تھا اور ویسٹ کو للکارا تھا تو اس کے بعد ان کے نتائج انہیں پاکستان کے اندر پاکستان میں موجود لوگوں کی بربریت کے ساتھ بھگتنا پڑے تھے پھر زیاالحق صاحب نے ہینڈ آن لیا تھا اور ایک وقت میں آ کر جب یو ایس ایس آر کے ٹکڑے ہوئے اور افغان وار میں پاکستان میں پیرڈائم شفٹ کا حصہ بنتے ہوئے امریکہ کو سپورٹ کیا تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کچھ حصہ خود زیاالحق صاحب کے اگنس کھڑا ہوا اور ملک کے اندر تیارہ حادثہ ہو گیا ظاہر ہے اس میں اپنے ہاتھ بھی ملوث ہوں گے تو کوئی خدا نہ خواستہ بڑا واقعہ کوئی بڑا ثانیہ پاکستان کے اندر بھی رونما ہو سکتا ہے امران خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں اور میں یہ بات پیورلی انیلیسس کے اوپر کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے گزرائے آزم گزرے ہیں کسی نے اتنا سیریسلی سٹرکلی دو ٹوک ہیڈ آن امریکن اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لیا ہے جتنا خان صاحب نے لیا ہوا ہے ایک پاپولر نیریٹیو تو وہ ضرور بلیڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور عوام کی پذیرائی بھی انہیں ضرور حاصل ہو گئی ہے پاکستان تاریخ انصاف جو معاشی میدان میں بہت کمزور دکھائی دیتی تھی اور پچھلے دو ڈھائی سال میں بہت خاطر خواہ قسم کی ترقی دیکھنے کو نہیں ملی تھی اوپر سے کوویڈ نائنٹین برنیمک بھی آ گیا اس کے باوجود پاکستان تاریخ انصاف ذریعہ معاش لوگوں کا بڑھانے میں معامل صاحب اتنا ہو سکی مہنگائی کم کرنے میں معامل صاحب اتنا ہو سکی لیکن کم از کم پاکستان تاریخ انصاف اس وقت ایک چیز باور کرانے میں کامیاب ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ ان کا جو منصور تھا وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے پاکستان کے اندر ڈرون اٹیکس کے اوپر بڑا سخت انہوں نے لائن لی تھی بڑی ہارڈ لائن لی تھی اور دھرنا دے بیٹھے تھے اس وقت ان کو طالبان خان کا نام دیا گیا پھر اس کے بعد امریکہ کی پاکستان میں انوالمنٹ کے حوالے سے وہ کھل کر بول چکے ہیں کہ آپ کس طرح سے پاکستان کے اندر اپنی انوالمنٹ شو کر سکتے ہیں بلکہ خان صاحب تو افغانستان اور عراق میں امریکن انٹروینشن کو بھی بڑا کرٹیسائز کرتے آئے ہیں تو ایسا بندہ جو اس وقت اس ملک کا پرائم میریسٹر ہے اور جو تمام تر اداروں کو ایک پیج پر لے کر سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر اکٹھا کر کے انٹرنیشنل قوتوں کو ہیڈ آن لے چکا ہے تو اس کی سیکیورٹی کی تمام تر ذمہ داری تمام ان اداروں کے اوپر ہے جو ایک پیج کے اوپر ہیں اور انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے خان صاحب کو اب پبلک رومانس سے باہر نکلنا ہوگا جس طرح سے گاڑی لے کر باہر نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے حال آبال پوچھنے کے لیے اور ظاہر ہے کہ پبلک کے اس نیرٹیو کو بھی پروانچ رہانے کے لیے کہ آپ پبلک کمینڈیٹ لے کے آئے ہیں تو اس لیے ان کے بیچ میں جانا بھی برا نہیں لگتا تو اب ان سب رومانس سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں پپولر نیرٹیو کو تو دیکھنا ہوتا ہے ہمیں اپنی پولیٹیکس کو بھی زندہ رکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا دور اندیشی سے بھی کام لینا ہوتا ہے تو آپ نے جس اسٹیبلشمنٹ کو للکا رہا ہے ان کا اپنا ایک بلوک ہے اور وہ بلوک ہے انڈیا کا اور امریکہ کا اور اس بلوک میں کسی حد تک ایران بھی شامل ہے لیکن پاکستان اب جس بلوک کے اندر ہے اس بلوک میں چائنہ اور رشیا دونوں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں رشیا پاکستان کی تمام تر سپورٹ کرنے کو تیار ہے چائنہ پاکستان کے بیک پہ کھڑا ہوا ہے لیکن اس صورتحال کے اندر اگر ہم پاکستان کے انٹرنل خلفشار کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے اور بیرونی خلفشار کی نظر ہوتے ہوئے دکھائی دیئے تو خودانہ خاصتہ ہم اس ڈینٹ کو صدیوں تک نہیں برداشت کر پائیں گے تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے اوپر کڑی اب نظر رکھنا ہوگی ایک ملک کا پرائم نیسٹر اگر اتنی بڑی قوتوں کو ہیڈ آن لے رہا ہے تو یقیناً سب ایک پیج کے اوپر ہوں گے کوئی مخالفت پر نہیں ہوگا گو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک دھڑا ہمیشہ سے روشن خیال رہا ہے اور ان کا جو مطمئن نظر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے لیکن خان صاحب اپنے منشور کے مطابق بلکل ٹھیک چل رہے ہیں اب اس وقت ایک اور امپارٹنٹ چیز جو کہ قطعی طور پر نظر انداز نہیں کی جا سکتی اور وہ ہے ہماری اپنے ملک کی اندرونی سیاست قومی سلامتی کا جلاس ہوا اور اس جلاس کے اندر جس انداز سے تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر آمی چیف کا ساتھ دیا اور سوالات کے جب آباد بھی دیئے سوال پوچھے بھی گئے اور پہلی دفعہ تاریخ میں افغان امن عمل کے اوپر امریکہ کو ہیڈ آن لینے کے اوپر تمام اپوزیشن جگجہ دکھائی دی تو بڑا یہ اپریشیابل بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو پروپیگنڈا وارفیر شروع ہو چکا ہے میڈیا کے اوپر کہ خان صاحب نے قومی سلامتی اجلاس میں دو روز کے دوران شرکت کیوں نہیں کی تو میڈیا کو اس بات کو ادراک ہونا چاہیے کہ خان صاحب کسی کے فیصلے کے تحت اس میں شریک نہیں ہوئے اور اس بات کی تصدیق فواج چودری صاحب کر چکے ہیں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وزیراعظم پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے شریک نہیں ہوں گے اور لاو بھی یہی کہتا ہے کہ قومی اسیمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ اس کو چیئر کرتے ہیں اور بریفنگ جو ہوتی ہے اس کو تمام سیکیورٹی ادارے بریف کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں خاصی نظر رکھنی ہوگی باقی رئی بات کہ خان صاحب کے حوالے سے گزشتہ روز ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل ٹی وی کے اوپر خان صاحب غیر حاضر کیوں ہیں خان صاحب غیر حاضر کیوں ہیں خان صاحب غیر حاضر کیوں ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کس کے آلائکار بن کر وہ سوال پوچھ رہے ہیں پہلے جن سے پوچھنا چاہیے ان سے تصدیق تو کر لیں کہ اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خان صاحب آئے تو ہم نہیں آئیں گے تو خان صاحب نے لارجر نیشنل انٹرسٹ کے لیے اس میٹنگ میں آنے سے گریز کیا تاکہ تمام جو ہماری اپوزیشن ہے وہ ساری سیچویشن کو اڈرسٹینڈ کر سکے خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھنا ہوگا